اسلام علیکم ویورز آپ کا میزبان ملک وقاس آج کی یہ جو ویڈیو ہے جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہے یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اسپیشلی اگلے پانچ سے چھے دنوں کے لیے آپ کو ایک الارمنگ سیچویشن سے اگاہ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے جتنے بھی خرگوش فارمنگ فارمرز ہیں ہمارے وہ آج بھی ایک بھائی کا میسج آیا ہے کہ میرا خرگوش جو ہے وہ اس کو سر پہ چکر آ رہے ہیں وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں کچھ کے بنیز ایکسپائر ہو رہے ہیں اگلے پانچ دن کا جو ٹمپریچر ہے وہ ملک اس وقت تقریبا پنجاب کے تمام شہروں میں اور جہاں جہاں بھی لوگوں نے خرگوش رکھے ہوئے ہیں وہاں پر ایک دفعہ لازمی وہ پیک پہ جائے گا میں آپ کو سکرین کے اوپر ہمارے اپنے علاقے کی جو پیشنگوئی ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں یہاں پہ چورتالیس ڈگری تاک جو ٹمپریچر ہے وہ جانے کی پیشنگوئی ہے اگلے پانچ سے چھے دنوں میں اس طرح آپ تمام لوگ بھی اپنے اپنے علاقے میں چیک کریں موبائل تقریبا ہر ایک کے پاس موجود ہے اس وقت آج بھی جو ہمارے فارم کا ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ٹمپریچر ہے وہ تقریبا 39 ڈگری اور 42 ڈگری ہے اور اگلے پانچ دن جو ہیں وہ پیک گرمی آنے والی ہے تو آپ تمام دوستوں کے لیے جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں تمام فارمرز کے لیے کہ ایک تو یہ کہ پانچ دنوں کے لیے آج سے ہی اپنے تمام ریبٹس کو بائیو ہیپاٹول سیرپ شروع کروا دیں ایک ایمل فی لیٹر کے حساب سے پانے میں مکس کریں اور ان کو تمام کو پینے کے لیے دیں اگر کسی کے پاس بائیو ہیپاٹول نہیں ہے تو کوئی بھی ملٹی وائٹامین سیرپ جو ہے وہ اگلے پانچ سے چھے دنوں کے لیے ان کو پینے کے لیے دے دیں جیسا کہ وائٹا سول سپر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ملٹی وائٹامین سیرپ جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آج سے ہی جو ہے وہ ان کو دینا شروع کر دیں اگر وائٹا سول سپر ہے تو وہ تقریبا ایک چمچ دس لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے آپ نے استعمال کروانی ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ بائیو ہیپاٹول بائی نیم اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہت اچھی چیز ہے اگر وہ نہیں ملتا تو پھر جو ہے وہ آپ کوئی بھی دوسرا ملٹی وائٹامین سیرپ جو ہے وہ استعمال کریں اور ان پانچ سے چھے دنوں میں جبکہ گرمی بہت شدت اختیار کرے گی اگلے پانچ دنوں میں تو آپ نے اپنے ریبٹس کی ڈی ورمنگ نہیں کرنی آپ نے اپنے ریبٹس کو جو سکن کا سکیبیز کا انجیکشن ہوتا ہے وہ نہیں لگانا تاکہ ریبٹس مزید سٹریس میں نہ جائے اگر کسی کے ریبٹس کو الرجی بغیرہ ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ یہ پانچ دن جو ہے وہ اس کو ٹاپیکل لوٹریکس کریم آتی ہے وہ لگا لیں یا کوئی بھی اس طرح کی سکیبیز کریم آ جاتی ہے لوشن بغیرہ یا سرسوں کا تیل ہے وہ لگا کے تو پانچ دن گزاریں اور جب موسم تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو ڈی ورمنگ کریں یا اگر کسی نے کرنی ہے تو اول تو نہ کریں گرمی میں ٹھیک ہے اگر ضروری ہے تو پانچ دن بعد جب موسم تھنڈا ہو کیونکہ پانچ سے چھے دن بعد جو ہے وہ ہماری سائٹ پہ تو بارشوں کا پری مونسون بارشیں شروع ہوں گی تو ٹمپریچر واپس آئے گا لیکن اگلے پانچ دن آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ آپ کے پاس ممکن ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کے پاس موٹالٹی آئے گی جن کے پاس ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اسپیچلی لاہور کے جو ایریاز میں لوگ رہتے ہیں شہر کے اندر تو وہ کول اور بیارہ لازمی استعمال کریں تاکہ ٹمپریچر جو ہے وہ ان کا کنٹرول ہو سکے کیونکہ شہر کے اندر گرمی کی شدت زیادہ ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ریبٹ اگر اندر کا ٹمپریچر بھی 38-40 جگری پہ ہوگا تو اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھانے کا صرف اتنا سا مقصد تھا باقی چینل کو سبسکرائبز ڈول کر دیں کیونکہ ہمارے اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا سوشل پریٹ فارم ہے جو آپ کو ہر طرح کی پوزیٹیو اور انتہائی اہم جو معلومات ہوتی ہے وہ فرام کر رہا ہوتا ہے تو چینل کو سبسکرائبز کرنے سے یہ ہے کہ وہ آپ کو معلومات جو ہے وہ ٹائم پہ مل جاتی ہے اور آپ کسی بھی جو خطرہ ہے آپ کے ریبٹس کو یا کوئی بھی آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے تو اس سے آپ کو اگائی مل جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ